بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آج ہماری ڈسکیشن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فینانس ایکٹ دو ہزار تیس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاس ہو چکا ہے اور اس کے بعد یکم جولائی دو ہزار تیس سے آنورڈ جو ہے وہ لاغو ہو چکا ہے اس فینانس ایکٹ کے اندر اور یہ جو بجٹ لیا گیا تھا اس کے اندر پراپرٹی سیکٹر ریل اسٹیٹ سیکٹر یہ آپ کہہ سکتے ہیں بلڈرز اور ڈیویلپر اس کو ہم کولیکٹیولی جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم کور کریں گے اس کے اندر میجر جو ہے وہ تین سے چار تبدیلیاں لائی گئی ہیں سب سے پہلے جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیم رینٹل انکم کا کونسپٹ فینانس ایکٹ دو ہزار بائیس کے تحت جو ہے وہ لائی گیا تھا جس میں افیکٹیولی ون پرسنٹ جو ہے اگر آپ کا کوئی آئیڈل پلوٹ ہے یا پراپرٹی ہے اس کے اوپر آپ کے اگر پچیس ملین سے زیادہ ٹوٹل ایسٹس کی ویلیو ہے تو اس کے اوپر آپ کو افیکٹیولی ون پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہر سال دینا تھا اس کے اندر انہوں نے کچھ ایکسکلوجن کی لسٹ بھی رکھی تھی کہ اگر آپ کی جو ٹوٹل پراپرٹیز ہیں وہ پچیس ملین سے کم ہیں ایک ہی گھر ہے ریائشی گھر ہے بزنس والی لینڈ ہے تو اس طرح کر کے انہوں نے ایک لسٹ آف ایکسکلوجن تھی اور وہ ایکسکلوجن جو تھی وہ پچھلے سال دونوں کو یعنی کہ ایکٹیو فائلرز کو اور نون ایکٹیو ٹیکس فائلرز دونوں کو جو ہے وہ آویلیبل تھی اس فینانس بل کے اندر سیون ای کے حوالے سے جو دو تبدیلیاں لائے گئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو پراپرٹی جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور پراپرٹی بیچتے ہوئے ان کے اوپر اگر تو سیون ای لگو ہوتا تھا یعنی کہ ڈیم رینٹل انکم کا جو قانون ہے اس کے تحت انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ جمع نہیں کرایا ہوا تھا تو ان کی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی دوسری جو چینج تھی وہ یہ تھی کہ فائلر اور نان فائلر کی ایک واضح دنگ سٹنگشن جو ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی جو سیون ای کے جو کا ٹیکس پے کرتے ہوئے اس کی کلکولیشن بناتے ہوئے وہ جو کچھ چھوٹ اویلیبل تھی وہ جو کچھ لسٹ آف ایکسکلویشنز اویلیبل تھی اس میں سے چار طرح کی جو ایکسکلویشنز ہیں وہ ابھی نان فائلر کو جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوں گی تو وہ ون بے ون دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ٹیکس ریٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پراپٹی بیچنے اور خریدنے کے اوپر تبدیلی آئی ہے اس کو ڈسکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکشن 147 کے اندر جو ہے بلڈر کے اوپر جو ہے انہوں نے اس وقت ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ لاغو کیا ہے وہ ٹیبل بھی ڈسکس کریں گے اس کا موڈ اور پیمنٹ جو ہے اور وہ کس کے اوپر جو ہے وہ کیسے لگو ہوتا ہے یہ بھی ہم جا کے ون بے ون اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیون ای کا جو پارٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیون ای کا جو پارٹ ہے سیون ای کے پارٹ کے اندر انہوں نے دو دسٹنگشنز جو ہیں وہ بھی بڑی واضح کر دیئے فرسٹ دسٹنگشن یہ ہے کہ اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کو جب بھی آپ پراپرٹی کا ٹیکس کلکولیٹ کریں گے تو چار طرح کی چیزیں جیسا کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس جو ہے ایک ہی ایسٹ ہے وہ اگر نون فائلر تھا تو اس کو وہ ایگزمٹ ہو جاتا تھا جبکہ فائلر کو اس کے اوپر بھی سیون ای جو ہے وہ دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ آلریڈی رنٹڈ ہے آپ اس کے اوپر انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ رنٹ وغیرہ دے کے اس کو پر ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ پراپرٹی بھی سیون ای کی جو کلکولیشن تھی اس سے باہر ہو جاتی تھی لیکن اب نون فائلر کے لیے یہ چھوٹ بھی اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے اگر آپ نے فرسٹ یئر آف ایکوزیشن کے اندر دو سو چھتیس کے کا ٹیکس جمع کریا ہوا ہے کسی پراپرٹی کے اندر بھی تو پہلے سال جو ہے وہ پراپرٹی سیون ای کی ڈیم رنٹل انکم والی جو کلکولیشن ہے اس کے اندر فال نہیں کرتی تھی اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نون فائلر ہیں تو نون فائلر کو یہ سہولت انہوں نے ابھی بھی ویڈراؤ کر لی ہے اس کے بعد جو چوتھی بین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نون فائلر ہیں اور آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں اور آپ کی پراپرٹیز کی جو کل مالیت ہے ایسٹس کی وہ پچیس میلین سے کم ہے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ سیون ای لاغو نہیں ہو رہا تھا لیکن اب انہوں نے نون فائلر کے لیے یہ جو سہولت تھی اس کو بھی انہوں نے ویڈراؤ کر لیا ہے اب نان فائلر کے اوپر اگر بے شک اس کی پراپرٹی جو ہے وہ پچیس میلین سے بھلے کم ہے اس کو برحال سیونی ہر صورت میں پے کرنا ہے اس کے بعد ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ایکسکلویشنز جو ہیں کچھ جو چھوٹ ہیں پراپرٹی کے اوپر وہ ابھی بھی فائلر اور نان فائلر دونوں کو اویلیبل ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے وہ سیلف اونڈ بزنس پریمیزز ہے اسی طرح سیلف اونڈ اگریکلچر لینڈ ہے یہ دونوں طرح کی بھی جو پراپرٹیز ہیں اس کو بھی انہوں نے یہ دونوں طرح کی ایکسکلویشن جو ہے وہ ابھی بھی سیلف اونڈ پراپرٹی جو ان بزنس پرپس کے لیے ہے یا ریزیڈنشل پرپس کے لیے اس کے پاس ہے یہ پراپرٹی جو ہے اس کو بھی انہوں نے ابھی تک یہ جو ایکسکلویشن ہے وہ دونوں فائلرز اور نان فائلرز دونوں کو جو ہے وہ آویلیبل ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کے جو کیپٹل ایسیٹس ہیں وہ لوکل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ یا پروینچل گورنمنٹ نے اون کی ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سیون ای کا جو اطلاق ہے وہ لاکو نہیں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایکسکلوجنز جو ہیں وہ آپ کو بتائے آم فورسز اور ان کے جوانوں کے لیے اور شہدہ کے لیے ہیں وہ بھی اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ہیں اید ڈیپینڈنٹ ہے اس کے بعد جو ہے پرسن آف ریزیڈنٹ آف پرسن ہو ڈائیز جو کہ سرویس آف پاکستان آم فورسز اور فیڈرل یا پروینچل گورنمنٹ کی سرویس کے اندر وہ فوت ہو جاتا ہے وار وانڈڈ پرسن ہے یا ایک سرویس مین ہے اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان پراپرٹیز کے اوپر بھی اگر وہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے تو یہ والی جو تین چار ایکسکلوجن میں نے بھی آپ کو دیکھی ہیں یہ والی ایکسکلوجن جو ہیں ابھی بھی یہ فائلر اور نان فائلر دونوں طرح کے جو ٹیکسپیئرز ہیں ان کو اویلیبل ہیں لیکن اب ظاہر ہے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جتنی بھی یہ چھوڑ تھی یا ایکسکلوجنز تھی یہ سارے ٹیکسپیئرز کو اویلیبل تھی ابھی انہوں نے چار طرح کی جو چھوٹ ہیں وہ ویڈراؤ کر لیں ہیں اگر وہ نان فائلر ہے بیچنے والا اگر وہ ایکٹیف فائلر ہے تو اس کے لیے پھر یہ تمام آپ نے دیکھا کہ ایکسکلوجنز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرے گا کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو بھی نیٹ بیسز پر اس کا ٹیکس بنے گا وہ سیون ہی کے تحت وہ ڈسچارج کرے گا دوسری جو سیکشن ٹو تھرڈی سکس کے اندر انہوں نے چینج کر دی ہے وہ چینج بڑی ہی کروشل ہے اس وجہ سے اس وقت فیلڈ فارمیشنز اور اوورال جو ٹیکس کا حلقہ ہے یا ٹیکس پیرز کا حلقہ یا پراپٹی سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور وہ جو حلقہ وہ جو چیز ہے وہ سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی دو سو چھتیس کا جو ٹیکس ہے اس کو آپ ڈسچارج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس میں جب آپ پراپٹی بیچنے کے لیے جائیں گے تو آپ کی پراپٹی تب تک نہیں بکے گی جب تک کہ اس کے اوپر اگر تو سیون ای کا جو ٹیکس ہے وہ لاغو ہوتا ہے اور آپ نے ڈسچارج کیا ہے اگر آپ نے ڈسچارج کیا ہے تو اس کا ثبوت آپ جو ہے وہ ٹرانسفرنگ آتھارٹی کو دیں گے ادروائز آپ کی جو پراپٹی ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ سرکولر بی ایف بی آر نے جاری کیا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سیپرٹ ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر تین سے چار سناریوز ہیں ہم سناریوز کے تحت جو ہے وہ ٹیکس کیسے ڈسچارج کیا جائے گا اس ساری تفصیلات انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ایک سیپرٹ ویڈیو جو ہے وہ سرکولر نمبر ون کے اوپر جو ہے وہ کریں گے جس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں چینج ان ریٹ کے اوپر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسفر کرتے ہوئے دو طرح کے ریٹ ہوتے ہیں ایک پراپرٹی بیچنے والے کے اوپر ریٹ ہوتا ہے اور ایک جو پراپرٹی خریدنے والے کے اوپر ریٹ ہوتا ہے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پراپرٹی کے جو ریٹس ہیں وہ ان کی کیا تبدیلی ہیں سیکشن 236 سی کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پراپرٹی سیل کر رہے ہیں اس کے اوپر پچھلے سال دو پرسنٹ ریٹ تھا ایکٹیو فائلر کے لیے اس کو بڑھا کے اب تین پرسنٹ کر دی گیا اور نان فائلر کے لیے اسی ریٹ کو ڈبل کر دیا گیا ہے اسی طرح اگر آپ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں اور پرچیز کرتے ہوئے پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 236 کے اندر لیا جاتا ہے اور پراپرٹی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرچیز کرتے ہوئے جو پرچیزر کے اوپر ٹیکس تھا وہ دو پرسنٹ تھا اس کو بھی بڑھا کے انہوں نے تین پرسنٹ کر دیا ہے اور نان فائلر کے لیے اس کی جو شرح ہے اس کو بڑھا کے ساڑھے دس پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈیویلپرز ہیں ڈیویلپرز کی اوپر بھی انہوں نے ٹیکس کی جو شرح ہے اس کو بڑھا دیا ہے اب یہ ہے کہ ڈیویلپرز کے لیے انہوں نے ایک ایڈوانس ٹیکس کی جو سکیم ہے وہ لے کے آئے ہیں سیکشن 147 کے تحت اس کے تحت یہ ہوگا کہ چار انسٹالمنٹ جو ہیں وہ دی جائیں گی اور چار انسٹالمنٹ کے اندر جتنا بھی ان کا ٹیکس ہے ان کو ہر کورٹر اینڈ کے اوپر جو ہے وہ پے کرنا ہوگا اور اس کے اندر جتنے بھی بیلڈرز اور ڈیویلپرز ہیں وہ چاہے کمرشل پروجیکٹس کر رہے ہیں ریزیڈنشل پروجیکٹ کر رہے ہیں مکس پروجیکٹس کر رہے ہیں یا وہ ڈیویلپنگ اور بیلڈنگ دونوں طرح کی فیزز کے اندر انوالو ہیں تو ان کو دونوں فیزز کے اوپر سیپریڈ لیج بھی جو ہے وہ اپنا ٹیکس کلکولیٹ کر کے چونکہ یہ ایریا بیس ٹیکس ہے جتنا بھی ایریا آپ نے ڈیویلپ کیا یا آپ نے ایک کورٹر کے دوران بیلڈ کیا اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ہر کورٹر کے اندر پہ جمع کرانا ہوگا یہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے چاروں کورٹرز کی ڈیٹ بھی سوقت آپ کی سکرین کی اوپر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کیس آف کمپنی پچیس سپٹمبر پچیس دسمبر پچیس مارچ اور پندرہ جون ہے اور ان کیس آف انڈویجویل اور ایوپی پندرہ سپٹمبر پندرہ دسمبر پندرہ مارچ اور پندرہ جون جو ہیں یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ٹیکس ان کے پی کرنے اس کے بعد اگر ہم ان کا ٹیکس ریٹ دیکھ لیں جو انہوں نے ٹیبل دیا ہے اس ٹیبل کے تحت اگر آپ دیکھیں اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ہے تو انہوں نے کمرشل ریزیڈینشل اور جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ ریٹس جو ہیں دے دی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کراچی لاہور اور اسلام آباد تین میٹروپلٹن سٹیز کے لیے الگ سے ریٹ دیئے ہیں باقی کوئی سپیسیفائیڈ سٹیز ہیں ان کے ریٹ بھی الگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اربن ایریاز جو ہیں جو کہ سپیسیفائیڈ نہیں ہیں پچھلے دو کولمز کے اندر اس کے لیے بھی ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ کنسٹرکشن ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ دو سو روپے پر سکیر فٹ ہے دو سو تیس روپے پر سکیر فٹ ہے اسی طرح کنسٹرکشن انڈیسپوزل آف ریزیڈینشل بیلڈنگ ہے سیل آف ریزیڈینشل اینڈ کمرچل اگر مکس قسم کا پلوٹ ہے اور اس کے لیے بھی ڈیویلپمنٹ اینڈ سیل آف انڈسٹریل تو انڈسٹریل کے بھی انہوں نے سیپلٹ سے یہاں پر ریٹ دے دیئیں تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں اس کی جو پر سکیر فٹ کے حساب سے جتنی بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے یا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ایک کیس کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈیویلپر بھی ہے اور بلڈر بھی ہے تو اس صورت میں اس کو ڈیویلپمنٹ فیز کی اوپر بھی ٹیکس دینا ہے اور بلڈنگ کی اوپر بھی ان کو ٹیکس دینا پڑے گا یہ ایڈوانس ٹیکس ہے اس کو بعد میں سال کے انڈ پہ وہ اپنی جو لیابیلٹی ہے اس میں سے اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین سے چار چینجز تھیں جس میں میجر چینج آپ نے نوٹ کی ہوگی سیون ای کے حوالے سے ہے چونکہ وہ کافی ہارش ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت فیلڈ فارمیشن کے پاس جانا پڑ رہا ہے بار 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 ایک آپ سمجھیں ایک نئی پریشانی اور ایک نئی سیٹلمنٹ کا جو ہے وہ دروازہ جو ہے ایف پی آر نے کھول دیا ہے لوگ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں اس کے اوپر لٹیگیشن بھی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے پاس بھی دیسین ہے ہماری سپریم کورٹ سے بھی گزارش ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی دیسین کرنا ہی ہے تو وہ ٹائم لی کریں تاکہ ٹیکسپیئرز کو جو ہے اس کو ٹیکس کو پیمٹ کرنے کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو سکے اس کے بعد ریٹس آپ نے دیکھ لیے اور اس کے بعد ایڈوانس ٹیکس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی اگر آپ کا کوئی فردر سوال ہے ہمیں نیچے کمیٹس میں لکھئے ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ